کہ صدر حمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سادیہ راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی آج کی مجلس کے مہمان خصوصی جناب رائد افزل صاحب تشریف فرما ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی وقت کا کچھ حصہ ہمیں نایت فرمایا اس مبارک محفل میں ہمارے ساتھ نازخوہ نونہا بھی موجود ہیں جو کہ گلہائی عقیدت با حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سب سے پہلے یسرہ آصف نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی ان کا تعلق حمدرد ویلیج سکول سے ہے مصطفیٰ ہے وہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی ماتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہن زلانے یہ دل ہن سے اپنی کہا ہن زلانے یہ دل ہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے وہ دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چوڑا تو صدیق اکبر کہ ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل اٹانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا آلم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا آلم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا آتا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفی ہے وہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ وہ شرح احکام حق تعالی وہ شرح احکام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالا وہ خود ہی قرآن خود ہی کاری وہ آپ محطاب آپ حالا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ اور بھیلوں کو نمائع کرنے کے لیے میں بیبی آئیشہ خان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ڈائیس پہ جائیں ان کا تعلق سینج جوزیف کانفنٹ اسکول سے ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نساب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ ہر زمانے کا رہبر ہے میرا نبی عظیم تر ہے عظیم تر ہے صدر علی وآلہ وسلم میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مولم انسانیت جنابِ اللہ اکل سجدہ ریز ہے اور زبان کم آئیگی کے اظہار پر مجبور ہے کیونکہ بعد اس مولم کی ہے جو خالق کا شاگرد ہے اور پوری مخلوق کا استاد ہے جو مولم انسانیت ہے جنابِ اللہ جب دنیا ظلم و زیادتی کا بازار تھی جب اس دنیا کے لوگ گناہوں میں جکڑے ہوئے تھے جب جہالت اپنے اروج پر تھی جب انسان ہی انسانیت کے دشمن بنے ہوئے تھے تو اس وقت مولمِ انسانیت کے ظہور کا اعلان ہوتا ہے سیدہ آمنہ کے بطنِ مبارک سے ظہور پانے والے عظیم المرتبت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مولمِ انسانیت بنا کر بھیجا یہ وہی مولم ہے جس کی شان ہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے یہ وہی مولم ہے جس کا تاروف ہی مولمِ انسانیت ہے صدری علی وقار یہ مولم اس کتاب کی تعلیم دینے آئے جو کتاب مردہ دلوں کو زندہ کرتے جس کتاب نے بے تہذیب عرب کو تہذیب کا موجد بنا دیا صدری علی وقار محبوبِ روبانی کا ارشادِ ایک گرامی ہے اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعْلِمَةَ کہ بے شک مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا جی ہاں زی وقار اُتَر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اُتَر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لائیا یہ وہی مولم ہے جس نے جب رحم کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے جس نے جب ہدایت کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے جس نے جب اخلاق کا درس دیا تو قرآن پکارتا ہے اِنَّا قَلَ عَلَى خَلْقٍ عَزِيمٍ صدر علی وقار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ بدھ پرس قوم بدھ چھکن بن گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو گئے یہ آپ ہی کی تعلیمات تھی کہ لوگ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرنے لگے اور انہیں اپنے جیسا انسان سمجھنے لگے یہ آپ ہی کی تعلیمات تھی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے گرویدہ بن گئے کس مو سے بیان کروں تیرے اور صافے حمیدہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ روشن تیرے جلو سے جہانِ گرویدہ روشن تیرے جلو سے جہانِ گرویدہ صدر علی وقار اس مولم کی تعلیم سے جنگ کے میدان میں تین سو تیرہ کو ہزاروں سے لڑتے دیکھا اسی مولم کی تعلیم سے حضرت عثمان غنی کو زنرین کا درجہ پاتے اور جامع قرآن بنتے دیکھا اسی مولم کی تعلیم سے عمر بن خطاب کو کفار سے لڑتے دیکھا اسی مولم کی تعلیم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو باب خیبر اکھارتے دیکھا پھر یہ سب دیکھتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ یہ ایک کیسا مولم تھا کہ یہ ایک کیسا مولم تھا جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے تو فرمایا اکرو تو جواب موصول ہوا مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن پھر اسی مولم نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا پوری دنیا کو پوری دنیا کو اشرف المخلوقات کا مطلب سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولم انسانیت ہونے کی گواہی تو قرآن خود دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کائنات کو مسخر کرنے کا سبق دیا ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی اخلاق کی تعلیم دی مظلوم کو ظلم سے نجات دی دنیا کے دیوانوں کو اللہ کا سودائی بنا دیا ادار کو حقیس زندگی دیا اور بدکار کو اور بدکار کو اخلاق کا عادی بنا دیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولم انسانیت کیوں نہ ہو جب انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کو تعلیم کا عادی بنا دیا صدی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معاشرت معیشت اخلاق و کردار رہن سہن جنگ و جدل غرض ہر چیز کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے صحابہ جب لوگوں کے درمیان جاتے تو فرماتے وَقُولُو مِسْلُنَا کہ ہم جیسے بن جاؤ مگر در افسوس آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلمان تو در کنار بلکہ دوسرے مسلمان بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں آج ہمیں ایک ایسے رہبر رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں رہبر انسانیت مولم انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا درست دے اور ہمیں صحیح معینوں میں امت مسلمہ بنا دے شکریہ میرے